آج ہم نوپی کلاس کا سبق نمبر تین قصید رکنی کا مطالعہ کرے گے پیارے بچوں السلام علیکم ورحم اللہ وبرکاتہ قصید رکنی کے سب سے پہلے ہم تاریخ دیکھ لیتے ہیں جس الگبری عبارت میں متغیروں کی قوت مکمل آدار ہوتی ہے اس عبارت کو قصید رکنی کہتے ہیں مثلا ایکزامپل کے طور پر کچھ قصید رکنی کے ایکزامپلز لکھے گئے دو ایکس کی قوت تین جمع چار ایکس جمع پانچ یہ قصید رکنی کی ایکزامپل ہے دوسرے ایکزامپلز اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صرف ہم پانچ لکھیں یہ بھی قصید رکنی کی ایکزامپل ہے تیسری ایکزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جزر چار وائے کی قوت دس جمع دس لکھے یہ بھی قصید رکنی کی ایکزامپل ہے قصید رکنیوں کی قسمیں اگلا کاوپنگ ہے اپنا ارکان کی تیدار کے لحاظ سے قصید رکنیوں کی مندر جازل تین قسمیں ہیں نمبر ایک یک رکنی ایسی قصید رکنی جس میں صرف ایک رکن ہو اسے ہم یک رکنی کہتے ہیں مثلا چار بھی ایک رکن ہے اسے یک رکنی کہا جائے گا ایکس کی ہوا دو اس میں بھی ایک رکن ہے اسے بھی ہم یک رکنی کہہ سکتے منفی پانچ وائے کی قوت تین اس میں بھی ایک رکن ہے اسے بھی ہم یک رکنی کہیں گے تو یک رکنی اس کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک رکن ہو دوسرا ٹاپک ہمارا دو رکنی ایسی قصید رکنی جس میں دو رکن موجود ہو اسے دو رکنی کہتے ہیں مثلا چار ایکس کی قوت دو جمع دس اس میں دو رکن ہے پہلا چار ایکس کی قوت دو دوسرا دس دونوں کو جمع کی علامت کے ذریعے سے ہم نے جوڑ دیئے دوسرا ہے سات وائے کی قوت دس منفی وائے اس سکنڈ ایکسامپل ہے پہلا رکن ہے سات وائے کی قوت دس دوسرا رکن ہے وائے دونوں کو منفی کی علامت سے جوڑ دیا رہا اس لیے اس قسیہ رکنی میں دو رکن ہو گئے اس قسیہ رکنی میں بھی دو رکن ہے اس لیے ان دونوں یا اس جیسی بہت ساری مثالیں جو ہوگی اسے ہم دو رکنی کہتے ہیں تیسرا ہے سہا رکنی ایسی قسیہ رکنی جس میں تین رکن ہو اسے سہا رکنی کہتے ہیں یعنی ارکان جو ہونا چاہیے اس قسیہ رکنی میں وہ تین ہونا چاہیے تین وائے کی قوت دس جوان چار وائے منفی دس یہ پہلی ایکسامپل ہے دوسری ایکسامپل لے سکتے ہیں چار بٹے پانچ وائے کی قوت دو منفی تین بٹے دو وائے مزبت دس بٹے سات اس قسیہ رکنی میں تین رکن ہے پہلا رکن ہے تین وائے کی قوت دس دوسرا ہے چار وائے دونوں کو جمع کی علامت سے جوڑا گیا تیسرا رکن ہے دس دس کو ان دونوں میں منفی کی علامت کے ذریعے سے جوڑا گیا اس لیے اس قسیہ رکنی میں تین رکن ہے اس لیے اسے سہا رکنی کہتے ہیں یہ قسیہ رکنیوں کی قسمیں ہوگی ارکان کی تیداد کے لحاظ سے یک رکنی دو رکنی سہا رکنی ایسی قسیہ رکنی جس میں ایک رکن ہو دو رکن ہو اسے دو رکنی کہتے ہیں اور ایسی قسیہ رکنی جس میں ارکان کی تیداد تین ہو اسے سہا رکنی کہتے ہیں اگلی ڈوپک قسیہ رکنیوں کی قسمیں ہیں وہ ہے درجے کے لحاظ سے درجے کے لحاظ سے بھی ہم قسیہ رکنیوں کی تین قسموں کا متعلق یہاں پر کریں گے نمبر ایک خطیق قسیر رکنی خطیق قسیر رکنی اس قسیر رکنی کو کہا جائے گا جس میں کسی رکنی کا درجہ ایک ہوگا ہے مثلا ایسی کسی رکنی جس کا درجہ ایک ہو اس کسی رکنی کو ہم خطیق کسی رکنی کہتے ہیں اگزامپل آپ بہت سارے لے سکتے ہیں چار ایکس جمادس یہاں پر ایکس اس کی سب سے بڑی قوت ایک ہے اس لیے اسے ہم خطیق کسی رکنی کہہ سکتے ہیں دوسری ایگزامپل اگر میں لوں تو پانچ وائے منفی آٹ اسے بھی ہم خطیق کسی رکنی کہتے ہیں یہ اسے یک متغیری مساوات بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ہی متغیر استعمال ہو رہا اب خطیق کسی رکنی کی جو عام صورت ہے وہ اس طرح ہوگی کہ ایکس جمادی برابر زیرو یہ خطیق کسی رکنی کی عام صورت ہے یہاں پر اسمال اے اور اسمال بی مستقل عدد ہوتے ہیں اسمال اے اور اسمال بی یہ جو دونوں بھی عداد ہوگے یہ مستقل عداد ہوگے کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو اے ہے یہ سیفر کے مساوی نہیں ہونا چاہیے اگر ایک 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 مر سیفر کے مساوی آ جائے تب یہ کسی رکنی خطی کسی رکنی نہیں ہوگی یہ پہلا ٹاپک دوسرے ٹائپ جو ہے وہ ہے مربعی کسی رکنی ایسی کسی رکنی جس کا درجہ دو ہو اسے ہم مربعی کسی رکنی کہتے ہیں اس پر دسوی کلاس میں ایک پورا سبق ہے مربعی مساویتیں کر کے وہاں پر اس کسی رکنی کا استعمال ہوتا ہے مربعی کسی رکنی یہ ایکزامپل اگر ہم لے تو چار ایکس کی قوت دو جمع دو ایکس جمع دس برابر سیفر اس کسی رکنی میں جو سب سے بڑی قوت ہے وہ ہے دو اور ایسے کسی رکنی جس کی سب سے بڑی قوت یا سب سے بڑا اس کا درجہ دو ہو اسے ہم مربعی کسی رکنی کہتے ہیں اب اگر ہم مربعی کسی رکنی کی عام سورت دیکھیں تو مربعی کسی رکنی کی عام سورت اس طرح ہوگی ایکس کی قوت دو جمع بی ایکس جمع سی برابر سیفر یہ مربعی کسی رکنی کی عام سورت ہے یہاں پر بھی ایک کنڈیشن ہے کہ یہ جو سمال اے ہے یہ کبھی بھی سیفر کے مساوی نہیں ہو سکتا اگر اس مال اے کی قیمت سیفر ہو جائے تب یہ جو مربعی کسی رکنی ہے یہ مربعی کسی رکنی نہیں ہوگی بلکہ خطیق کسی رکنی میں تبدیل ہو جائے گی کیونکہ اگر اے کی قیمت ایک ہو تب یہ پورا کا پورا رکن زیرو ہو جائے گا اور جو بچے گا وہ کہلائے گا بی ایکس جماسی جس میں صرف ایک متغیر استعمال ہو رہا ہے ایکس اور اس کی سب سے بڑی قوت ایک ہے اس لئے اسے خطیق کسی رکنی کہا جائے گا تو مربعی کسی رکنی کی جو عام صورت ہوتی ہے وہ ہے ایکس کی قوت دو جما بی ایکس جما سی برابر سیفر جہاں اسمال اے اسمال بی اسمال سی تینوں بھی مستقل آداد ہے اور شرط یہ ہے کہ اسمال اے کبھی بھی سیفر نہیں ہو سکتا اور تیسری جو اگزامپل ہے وہ مقبی کسی رکنی ہے ایسی کسی رکنی جس کا درجہ تین ہو اسے مقبی کسی رکنی کہتے ہیں مسئلہ انہار اگر ہم اس کی ایکسامپل دیکھیں تو تین ایکس کی قوت تین جما بھی tous ایکس کی قوت دو جما بھی ایکس جما بے دس برابر زیرو کہلیجئے یا اس طریقے اس کی بھی اگر ایکسامپل رہی تو چلے گا تین ایکس کی قوت تین جما بھی ایکس کی قوت دو جما بھی ایکس جما بھی دس اس قصیر لکنی کی سب سے بڑی قوت یا سب سے بڑا درجہ تین ہیں اس لیے اس قصیر لکنی کو مکہ بھی قصیر لکنی کہا جاتا ہے اور مکہ بھی قصیر لکنی کے جو عام صورت ہوگی وہ اس طرح ہوگی ایکس کی قوت تین جماع بی ایکس کی قوت دو جماع سی ایکس جماع ڈی برابر زیرو یہاں پر بھی یہ شرط ہے کہ یہ ایک کی قیمت کبھی بھی صیفر نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ایکی کی قیمت صیفر ہو جائے تو یہ پورا رکن صیفر ہو جائے گا اور جو بچے گا وہ ہے بی ایکس کی قوت دو جماع سی ایکس جماع ڈی برابر صیفر جسے ہم مربع قصیر لکنی کہتے ہیں تو مکہ بھی قصیر لکنی کی عام صورت ایکس کی قوت تین جماع بی ایکس کی قوت دو جماع سی ایکس جماع ڈی برابر صیفر ہوتی ہے یہاں پر اسمال ا اسمال ب اسمال سی اور سمال ڈی یہ چاروں بھی مستقل آداد ہے اور شرط یہ ہے کہ یہ جو اے ہے یہ کبھی بھی سی پر نہیں ہوگا تو کسیر رکنیوں کی ٹوٹل چھے کس پر ہم نے پڑے تین درجوں کے لحاظ سے ہوگئی اور جو دوسری تین تھی وہ ارکان کی تیداد کے لحاظ سے درجے کے لحاظ سے ہتی کسیر رکنی مربعی کسیر رکنی اور مقبعی کسیر رکنی کسیر رکنی کی میاری صورت نمبر ایک دوسرا ہے ضریبی صورت اور تیسرا ہے قوت والی صورت تو بوٹ پر ایک کسیر رکنی لکھی ہوئی ہے پی آف ایکس is equal to x منفیر تین ایکس کی قوت دو مذبت پانچ مذبت ایکس کی قوت چا اس کو اگر اس کسیر رکنی کو میاری صورت میں لکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کسیر رکنی کو ہم یہاں پر چڑھتی ترتیب میں لکھے یا اترتی ترتیب میں لکھے دونوں بھی ترتیب میں اگر ہم اس کو لکھ دے تو وہ اس کی میاری صورت کہلاتی ہے مسئلہ اگر ہم پی آف ایکس کو اس طرح لکھے کہ سب سے پہلے اس میں ایکس کی قوت چار لے لی جائے اس کے بعد ایکس کی قوت دو کیونکہ تین یہاں پر موجود نہیں ہے تو منفیر تین ایکس کی قوت دو اس کے بعد ایکس تو مذبت ایکس اور لاسٹ میں مستقل عدد مذبت پانچ تو یہ کسیر رکنی کی میاری صورت ہوگی یا اگر ہم اسے اس طرح سے لکھے کہ مذبت پانچ مذبت ایکس منفیر تین ایکس کی قوت دو مذبت ایکس کی قوت چار تو یہ بھی اس کسیر رکنی کی میاری صورت ہوتی ہے یہ کسیر رکنی کی میاری صورت ہے یہ بھی کسیر رکنی کی میاری صورت ہے یہ جو دیوی کسیر رکنی ہمارے پاس ہے ایکس منفیر تین ایکس کی قوت دو جمع پانچ جمع ایکس کی قوت چار یہ کسیر رکنی میاری صورت میں نہیں ہے یہاں پر پہلا ٹاپک اپنا کمپلیٹ ہوتا ہے میاری صورت کا نمبر دو دوسرا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ذریبی صورت ذریبی صورت کے لیے ہمیں کسیر رکنی کو اس کی میاری صورت میں لکھنا ضروری ہے ایکس کی قوت چار منفیر تین ایکس کی قوت دو مذبت ایکس مذبت پانچ یہ اس کسیر رکنی کی میاری صورت ہے اگر ہم اسے ذریبی صورت میں لکھنا چاہے تو اس کسیر رکنی کو ذریبی صورت میں اس طرح لکھا جائے گا اس سے پہلے ذریبی صورت سے پہلے لکھنے سے اسے ہمیں سیٹویلس میں لکھنا ہوگا یہاں پر کچھ ٹرم گہر موجود ہیں گہر حاضر ہے وہ حاضر نہیں ہیں ایکس کی قوت چار موجود ہیں لیکن اس کسیر رکنی میں ایکس کی قوت تین موجود نہیں ہیں جو رکن موجود نہیں ہوتا جو قوت موجود نہیں ہوتی اس کا ذریب ہم زیروہ لے گے سیفر تو سیفر ایکس کی قوت تین اس کے بعد منفیر تین ایکس کی قوت دو اس کے بعد مضبط ایکس اس کے بعد مضبط پانچ یہ اس کسیر رکنی کی اسے ہم کہتے قوت والی صورت ایکس کی سب سے بڑی قوت چار اس کے بعد ایکس کی قوت تین اس کے بعد ایکس کی قوت دو اس کے بعد ایکس کی قوت ایک اور لاسٹ میں ایکس کی قوت سیفر تو اس صورت تو کہا جاتا ہے قوت والی صورت پہلے کسیر رکنی کو قوت والی صورت میں لے کر آنا ہوتا ہے اور اس قوت والی صورت کے بعد اسے اس کی ذریبی صورت میں لکھا جائے گا اب اس کی ذریبی صورت اس طرح ہوگی ایکس کی قوت چار کا ذریب پچھ نہیں ہے ایکس کی قوت تین کا ذریب صیفر ہے ایکس کی قوت دو کا ذریب منفی تین ہوتا ہے یہاں پر ایکس کا ذریب ایک ہے اور لاسٹ میں مستقل ادت پچ ہے اس طرح سے ایک زیرو منفی تین ایک پچھ یہ اس قسیر رکنی کی ذریبی صورت ہے اور یہ جو لکھا گیا ہے پی آف ایکس برابر ایکس کی قوت چار مضبط زیرو ایکس کی قوت تین منفی تین ایکس کی قوت دو مضبط ایکس مضبط پچھ اس صورت کو قوت والی صورت کہا جاتا ہے